انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں نیک انسان کے لیے جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور برے انسان کے لیے جہنم کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یوں برے انسانوں کے لیے قبریں جہنم کے دروازے بن جاتے ہیں میں اس مقام پر دعا کرنا چاہتی ہوں ہمارے جتنے پیارے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے الہی ان کے لیے جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دیجئے ایک روایت اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہو سعیدنا برا بن عازب سے روایت انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک انساری کے جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے لہد ابھی تیار نہیں ہوئی تھی رسول اللہ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں نہائیت پرسکون اور خاموشی سے بیٹھے تھے اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ اس سے زمین قرید رہے تھے یقیناً آپ نے امیجن کر لیا ہوگا کہ وہ کیسی صورتحال تھی آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی امان مانگو آپ نے یہ دو تین بار ارشاد فرمایا اور جریر کی روایت میں یہاں یہ اضافہ ہے کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے حناد نے بیان کیا کہ مردے کے پاس دو فرشتے منکر نقیر آتے ہیں اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ جواب دیتا میرا رب اللہ تعالی ہے پھر سوال کرتے ہیں یہ شخص کون ہے جو کہ تم لوگوں کی طرف مبوس کیا گیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتادے تھے پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کہاں سے پتا چلا وہ جواب دیتا ہے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس پر ایمان لایا اس کو برحق سمجھا جریر کی روایت میں یہ ہے کہ یہی سوال و جواب مصداق ہے اللہ عز و جلہ کے اس فرمان کا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات سے دنیا کے زندگی اور آخرت میں ثبات عطا کرتا ہے فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے بے شک میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو فرمایا جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں راحتیں اور خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دینا اور ہمارے جو پیارے آپ کے پاس پہنچے الہی ان کی قبروں کو بھی اسی طرح سے غصت عطا کر دینا پھر کافر اور اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے ہا ہا مجھے کوئی خبر نہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے وہ ہو مجھے کوئی خبر نہیں پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبوس کیا گیا تھا وہ کہتا ہے وہ ہو مجھے کوئی خبر نہیں تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو اس کے لیے دوزک کی طرف سے دروازہ کھول دو فرمایا کہ پھر اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسییاں ایک دوسرے میں فس جاتی ہیں جریر کی روایت میں مزید ہے پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے وہ پہاڑ بھی مٹی ہو جائے یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا یا اللہ ہمارے پیاروں کو بچا لینا پھر اسے اس کے ساتھ ایسی چھوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے پھر وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے فرمایا پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے یہ ابودعوت کی 4773 نمبر روایت ہے تو رب العزت نے فرمایا تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھیک آنا ہے جہنم میں انسان کو اسی تکبر اور سرکشی کی وجہ سے پہچانا جائے گا جس کی وجہ سے پہچانا جائے گا